ہلو دوستو ٹیچوید دہودہ احمد سے میں ہوں دہودہ احمد اور آج میں آپ کو فوٹو شاپ کے پہلے لیکچر کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس میں ہم سکھیں گے کہ کون سا ٹول کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے چلو شروع کرتے ہیں میرے پاس سی ایس ایس ٹو بھی ہے اور سی ایس ایس سکس بھی میں آپ کو سکس کا سمجھانے لگا ہوں پیج لوڈ ہو رہا ہے ہم نے سب سے پہلے اپنی فوٹو شاپ سی ایس سکس اوپن کرنی ہے یہ لوڈ ہو رہی ہے یہ لوڈ ہو گی چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں یہ ہمارا کرسر ہے جس طرح موس کا پوائنٹر ہوتا ہے یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ تیر سا یہ اس کا ایرو ہے پوائنٹر ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے پکچر کو سلیکٹ اوپن کرنا ہے جیسے موس کا کام ہے سیم وہی اس کا کام ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پکچر ہے مثلا یہ پکچر اگر اس پکچر کو ہم نے موو کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا یوز یہ دیکھیں یہ اسمال کرنا ہو اور پہلے کی فارم میں آتے ہیں اور یہ جو شو ٹرانس فارم یہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ نے تصویر کو بڑایا چھوٹا کیسے کرنا ہے اگر آپ کا یہ آن نہیں ہے یہ شو ٹرانس فارم تو آپ تصویر کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پہ ہے یہ ہمارا اس سے ہم ریکٹینگولر مارک ٹور اس سے ہم مارک کرتے ہیں کسی چیز کو مثلا میں یہ والی ایمج کو کرنا چاہتا ہوں ایز اتنی میں سلیکٹ کر لی اور یہاں سے میں یہ ٹور پر کرتا ہوں یہ اس کا کام ہے کسی چیز کو سلیکٹ کرنا باس کسی چیز کو سلیکٹ کرنا اور یہ دوسرے نمبر پہ ہے اس پہ بھی کئی شیپس ہیں جو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس ٹور کا کام کیا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس ٹور کا کام ہے کہ آپ کو فوٹو کی بیکگراؤنڈ چین کر کے دینا ہے اس کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں میں زیادہ میکنیٹ استعمال کرتا ہوں یہ میکنیٹ پہ میں نے خود ہی اس نے ہو جانا ہے یہ دیکھیں جیسے یہ ہے اتنی اتنی پکچر اس نے خود سلیکٹ کر لینی ہے اور بعد میں اسے ایڈٹ کر دینا ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا اور یہ بھی ہمارا ہو گیا اور تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ ہے یہ یہ آٹو سلیکٹ کر لیتا ہے کوئی بھی کلر آپ نے سلیکٹ کرنا جیسے یہ ہے یہ آٹو سلیکٹ ہو جائے گا یہ خود ہی سلیکٹ کر لے گا اس چیز کو جس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہ ہو گیا کراپ کراپ اگر آپ نے اپنی ایمیج کو میں اس ایمیج کو کراپ کرتا ہوں کراپ کرنے کے بعد یہاں پر دبا گئے کراپ دبا دینا یہ کراپ ہو گئے ہماری ایمیج یہ ہماری ایمیج کراپ ہو گئے اب یہ ہے اس سے آپ کلر سلیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فار ایزمپل کلر یہ والا لینا ہے آپ نے اس کو ادھر کرنا اور کلر سلیکٹ ہو گئے گا یہ دیکھیں کلر سلیکٹ ہو گیا اور اب تیسرے نمبر میں اس کا کام ہے کلر سلیکٹ کرنا یہ ہے بلینڈنگ یہ اگر آپ کے موہ پر داگ دبے ہوں گے تو یہ ان کو صاف کرے گا یہ دیکھیں اس نے مٹا دیا ہے سب کو یہ آپ کے موہ پر جو داگ دبے ہوں گے ان کو صاف کرے گا اس کا کام یہ ہے چلیں میں آپ کو اگلے ٹول کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہمارا برش ہے اگر آپ کوئی بھی چیز بنانی ہے یا برش کو استعمال کرنا ہے برش کا بہت زیادہ استعمال ہے یہ دیکھیں کوئی بھی کلر یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کا کام یہ ہی ہے آگے ہے کسٹم سٹون ٹول اس کا کام اس کا کام اتنا زیادہ نہیں اس کو چھوڑ دیں یہ ہے ہسٹری برش اگر آپ نے کوئی بیگرانڈ ریموو کی ہے اگر آپ کی نہیں صحیح ہوئی تو آپ اس کو یوز کر کے ایسے ایسے کر کے واپس لاسکتے ہیں اپنی بیگرانڈ جو آپ نے ریموو کیا ہے چلو آگے چلتے ہیں یہ ریزر ہے ہمارا اگر آپ نے بیگرانڈ چینڈ کرنی ہے تو آپ نے یہ ریزر سلیکٹ کر کے یہاں سے اگر کریں گے تو یہ سارا کلر ہی ریموو کر دے گا یہ والا اور اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ایسے ایسے کر کے ریموو کرے گا اور یہ ہے ہمارا کلر اگر آپ نے ڈبل کلر ایک سکرین پر چاہتے ہیں جیسے کہ یہ ہے تو آپ اس ٹول کا استعمال کریں گے آگے ہے یہ بلار ٹول یہ دندلا کرنے کے لیے کسی چیز کو دندلا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بلار ٹول یہ دیکھیں یہ کسی چیز کو دندلا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آگے آگے سرچ سرچ ڈاگ ٹول برن ٹول ڈاگ ٹول جو ہے آپ کا اس کا بھی اتنا استعمال نہیں یہ پین ٹول ہے اگر آپ نے کوئی بھی امیج سلیکٹ ایسے کوئی شیپ بنانی ہے تو آپ اس طرح شیپ بنا سکتے ہیں اس چیز کی اس میں بھی بہت سے ٹول ہیں میں آپ کو ان کا استعمال بھی بتاؤں گا آگے ٹیکسٹ اگر آپ نے اپنی فوٹو پر ٹیکسٹ لکھنا ہے کوئی فار اگزامپل میں یہ لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں اگر میں یہ لکھ رہا ہوں یہ فار اگزامپل ٹیکسٹ لکھنا اس کا کام ہے آگے یہ امیج کو ایسے موو کرنا اس کا بھی وہ ایرو کی طرح استعمال ہے یہ لائن ٹول ہے لائن اگر آپ نے لگانی ہے لائن لگ گئی بلاک بنانا ہے بلاک بن گیا اگر آپ نے مختلف شیپ یوز کرنے ہیں کسٹم شیپ پہ آگے یہاں پہ بہت ساری شیپ سے یہاں سے آل کر لینی ہے اور یہ آپ کے پاس ساری شیپ ابھی مثلا میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر یہ بناتا ہوں تو یہ شیپ بن جائے گی اوکے اس کا کام ہے ساری فوٹو کو ادھر ادھر کرنا یہ سرچ کرتا ہے زوم کرتا ہے اوکے آج کے لئے بس اتنا ہی میں نے آپ کو آئی ٹول سمجھا دیئے ہیں اگلے لیکچر میں ہم سیکھیں گے ہنڈی ہنڈی